برکاتہ برکاتہ سلاللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہلے ہیں اما بعد فاہوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم رشولا یطلو علیکم آیات اللہ مبینات رشولا یطلو علیکم آیات اللہ مبینات اللہ دے پیجے ہوئے کرسور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اللہ دے پیجے ہوئے کرسور صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے سامنے اللہ پاک دے وازے احقام بیان کردینے اللہ دی آیار پردینے لے یو خریجا اللہ دینا آمنو وعملو صالحات من الظلمات الان نور تاکہ جڑے لو کی امام لے آئے اور عمال سالح کی دے انانو شرک و جہالت دے اندھیر آجو نکال کے اسلام دی روشنی میں داخل کرن موزز سمعین حضرات اٹھائیش میں پارا سورہ تلات دی ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ ترجمہ سمیق میں تُسہ حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کی تہ اس آیت کریمہ دی اندر رب العالمین نے جہان والے آنو اے دسے آئے دنیا والے ہو میرا پیغمبر ایک مشن لے کے آیا ہے بعض میرے احباب دوستہ سمجھ لیا کہ ساڑا مقصد صرف جشن منانے فلان کم ہویا فلاندہ جشن مناؤ فلان کم ہویا فلاندہ جشن مناؤ فلاندن دا اے مقصد دا جشن مناؤ نبی رحمت طریق السلام نے مکہ فتح کی تا اللہ نے فتح بخشی آپ نے جشن نہیں منایا اُتھے بھی آپ نے مشن پیش کی تا ہنینج اللہ نے فتح بخشی بنو شقیف تے جشن نہیں مشن پیش کی تا جنگِ بھدر ہوئی اہد ہوئی احضاب ہوئی جشن نہیں مشن پیش کی تا آگ دی بے صدہ مقصد جو مشن اللہ نے دیتا اس مشن نو پھیلانا مشن کی یہ توجہ بھائی میرا اب اچھے ہو پتر ہو اللہ تو انجوانیاں ڈانیاں نصیب کرے میرے والتے ہیں مشن کی یہ ہے لَيُخْرِ جَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ مِنَا الظُّلُمَاتِ اِلَنُوا لوگا نو شرک و جہان لفدے اندھیریاں چو کٹنا اسلام دی روشنی وال لےانا اے ہے آپ دا مشن ہون آپ نے مشن نو پھیلایا تے ساڑھی ڈیوٹی کی یہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے مشن نو اگے چلانے پھیلانے لوگا نو شرک و جہان لفدے اندھیریاں چو کٹنا دسنے شرک آئے جہالت آئے بدان اینے تے سنت تے توحیر این اسا پہچان کرانی اے ہے مشن سنیئے آپ نے کمیں مشن پیش کیتا آپ دیان تو پہلے جہان کا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَعْسَ فِيْهِمْ رَسُولَ مِنْ اَلْفُسِهِمْ یَتَلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَا يُزَقِّهِمْ وَا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَا اِلْقَانُ مِلْقَبْلُ لَفِيْضَ لَعْلِمْ مُبِينَ اللہ پاک ارشاد فرما دے نے سونے پیغمبر دے آن تو پہلے لو کی وازے گمراہی دے اندر نے کمیں وازے گمراہی اندر اور میرے پیغمبر نے لو کانوں کمیں گمراہی چوکڑے آئے حضرہ سنندار میدہ پہلائی باب پہلی جلت پہلے باب دے بیچوں حسم درجے دیر ویند پیس کر لگاما حضرت سائب نبی صاحب رضی اللہ تعالیٰ لگو فرما دے نے ان بات دے گوھر کر آجے کہ میں انہوں میرے کڑوا لیا نے دو دے دو پیالے دیتے نے انہوں نے اندر مکھن دے پیڑے رکھے نے میں انہوں کے اندر نے لیا جا فلاں فلاں بتاں تے چھاڑ گیا فلاں فلاں بتاں تے چھاڑ گیا نئے پیالے لیکے ٹر پیا جنہوں میں ٹریاں پیالے لیکے تے میرے دل میں خیال آیا ادھے بے جان چیز آنے کیوں نہ ہووے کہ میں دودھ پیلا ماں تے مکھن کھالا ماں کھروا لیا نو جاں کے کما گا کہ میں میں دودھ ادھے پہا لے چڑھاوا چاڑایا ماں لیکن کے اندھے نے میرے دیلند ایک ڈر پیدا ہویا ڈر غیر اللہ دا پیدا ہویا یہ جے ڈر کا دا پیدا ہویا اگر میں انہاں وہ انہاں بابیاں دا حصہ میں دودھ پی لیا مکھن کھالیا مہنویں انہاں بابیاں نے بڑیاں تکلیفاں دینی آنے غیر اللہ دا دار ڈر دی آنے دو قسمان ایک ڈر جڑا سباب دے تاہت مسئلہ توانو تے مہنو کو ڈاکو پہنگی آو دیا تھندر کھن جا رہے ہو دیا تھندر کھان نے پیسٹا لے ایٹا ڈر بیرے دیلندر توڑے دیلندر پیدا ہو سکتا ہے کوئی گناہ نہیں حرج نہیں لیکن ایک کو ڈارے سانو پتا کہ نہ بجرگانو کھانی اتھی کبر بے دفن کارایا یا کوئی دفن کارایا ہے انہاں بجرگان دا دیلندر در رکھنا اگر میں کم کی تا تھے بجرگ میریان لتاں توڑ دینگے بجرگ میرے جناب جنورانو مار دینگے بجرگ میریان مجدے تھن خرام کر دینگے بجرگ میرے مکھنوے کیڑے پا دینگے اے جڑا ڈر رکھنا ہے سباب تو اچھا سباب تو بغیر کیونکہ بجرگان کو تے سباب بھی کوئی نقصان پوچھاں دا قرآن پاک کہندے قرآن پاک نے کہندی تا ہے وہ تے دنیا والیاں دی خبر بھی نہیں رکھ دے انہاں نو ایوینی پتا کی انہاں نے قدو اٹھنا ہے اما واتن گئی رو اہیان قرآن پاک نے کہندہ او تے فوش ہو دانے مردے نے زندہ نہیں حضرات انہاں باہتے غور کر دے جایا جے قرآن پاک دیاں جلنا درستے سچیاں نے اور قرآن پاک کہندہ اے مردے نے زندہ نہیں اور نہ دے کل پسٹل نہیں اور نہ کل ڈانگ تے سوٹا نہیں کھنجر نہیں کی میں توڑیاں مچا مارنگے تے کی میں توڑے پیڑا مارنگے کی میں توڑیاں لگتاں توڑنگے حضرات انہاں نو تے توڑی خبر بھی تجھے کتھے ہو دیکھی کر دے ہو تو انہوں دیکھ دے لی توڑیاں سن دے نہیں اور باتیں غور کرنا جدوں اسی اونا دا ڈر سبابت تو بغیر اپنے دل چکرانگے حالانکہ اے ڈر اللہ دا ہونا چاہیے دائے اور جتے اللہ دا ڈر آنے ہوتے غیرہ دا لیا ہوگے برابری کروگے اے دا نام شرک شرک جڑا نا زہری اسباب دا ڈر اے دے چاہ جانا در جانا اے عیب نہیں گناہ نہیں لیکن بغیر کسے اسباب دے ما فوق الاسباب در صرف اللہ دا اللہ تو علاوہ اور کسی دا نہیں حضرت سائے بن آف سائے بن رضی اللہ ہوتا آمو فرما دینے سائے بن ابھی سائے بیان کر دینے فرما دینے میں دو دے پہ آلے لیکے چار آمان تے دیل اندر ڈر پیدا ہو گیا پہلا کے آمان آیا دو پیما پھر بابیں آدھے ڈر تو میں لیکے ٹوڑ پیاما فرما دینے میں نائلہ جڑا پوتھے اور دوسرا بوجڑا مرد دائے اے کڑے لے اے بنو جرم کبھی لے دک بندہ تھے کبھی بھی اے اے نا دو آن دے آپس دے اندر تحلو کہیں ہو جان دینے اے نا نے بیت اللہ دے اندر وڑکے تھے کھے کھا دی بدکاری کی دی ہیں اللہ پاک نا انہ تے غزب نادر ہویا اللہ پاک نا انہ نو بیت اللہ وے پتھر بنا دی تا اور مقام و کرما والیاں نے اس وقت دے بنو جرم اے نا دے دونوں بوت کٹے تھے بیت اللہ دے دروازے تھے سجے تھے کھبے نصب کر دی تا تاکہ مقامی لوکی ہیں باروں آنو والے لوکی ہیں جتوں اے نا دی اے کیفیت حالت صدا بے کھنگے تے اے نا کسے نو بیت اللہ دی تو ہی تے بیعد بھی کرم دی جرت جسارت نی ہوئے گی اصاف تے نیلا اصاف بندے دا نام نیلا اور دانا ہمیں گزرتا گیا وقت گزرتا گیا ایک نصر گزری دو جیتی جی شیطان نے اے نا دے دل اندر بسوسہ خیال پیدا کر دی تا اور تو ہنو نہیں پتا اے کون نے اے آن نہیں اے بڑیاں پوچیاں ہستیاں نے اے تے بڑیاں شاناواریاں ہستیاں دے بوتنے اے جنانو اللہ نے آپ نے کر بیت اللہ دے پیرے دار بنا دی تا اِنَّا لِلَّهِ وَعِنَا لِلَّهِ شیطان نے خیال پیدا کی تا زینا چا بڑے نالوکانے اینا تے چڑھاوے چاڑھنے شروع کر دی تے نا دی باد کرنی شروع کر دی تیے اے کون نے جناتے اللہ پاک دا غضب نازل ہویا حضرات ان میں مسانہ پیس کراتے کئی نے ساڑے ملک دے اندر کئیاں کبران دے اندر لکڑیاں دفانے کئیاں کبران دے اندر کوڑے دفانے کئیاں کبران دے اندر گدے دفانے تے کئیاں کبران دے اندر سکھا دا مال دفانے توانو پتہ رائیون دے اندر ایک کبر سی جو میرا تی لنگر چال دا سی تو ہولوائی دا سی کچھ دینا تو اچھا دے سالہ دی گا لے سکھائے نے پولیس نال لے کے آئے کبر پوٹی بھی چو سونے دیا دے گاں کانڈکے لے گے مسلمان آتی مال دے رہ گئے ہنسی دے شر میں یا رکبہ بیری نے بیچے 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 وی جو نکلیا کی سکھا دا مال تے وہ ساری مال نو پوٹی دیا مور لنگ گئی سکھا دے مال نو پوٹی دیا اللہ اکبر توانی یاد ہو نا جہتا ہوں لہورو پرنی روڈ ڈبل ہو لگ گئے یہ لم تورا سرائے علم گیر سجے پس ایک جاندیا ایک دربار سی سائنچی کوشا سرکار ہاں سائنچی کوشا سرکار دربار سی تجاوزاد چونکہ وہ تجاوزاد سی سڑکبر نہیں سی ملنگا بڑا رٹا پایا آخر کا رونہ نے ٹھانی تا تے جدو ملنگا نے بہتا رونا پایا تے جدو بابے تی تا کی کی تی گئی تے پتا لگیا کہ چی کو جڑے تے ہندو سی کبر ہندو دی پوڑے مسلمان رہے میلے لگ دے رہے لنگر پک دے رہے ٹول وائد دے رہے بجرگ نے پونچی سرکار ایک نہیں میں کئی ایسیاں میں سالہ دینا ساڑے ملک اور لوگ اوہ اللہ تو ڈھڑو کے لے پاسے پیسے تو انہوں اللہ نے کبرانوں پوجہ نہیں کریا کبر تک انسانوں محفوظ رکھنواری جگہ ہے بس انسان دی میت پردیچ رکھنا لیے گا پوجہ کرنی ہے تے اللہ پاک دی کرنی ہے باد کرنی ہے تے اللہ پاک دی کرنی ہے اور جڑی میں باق کرنا چاہنا ماں حضرت پھر اپنی اللہ تے چکی تے دوہاں تے موہاں تے پشاب کر گیا بچوں نے منو سمجھایا اللہ انہیں جو گری انہیں جو گری تا ہونوی ہو کوری ہندہ ہے کبران تو تیل چٹ جاندے جاندی ہے پشاب کر جاندے تے اللہ سبک دے انہیں جے کرنی آلے ہون تے منو ڈکا نا تے کدھی اس تے آرہا آیا ہندہ ہے خلانے دربار تو کو گلہ چوری کر کے لے گے اسی سی ٹی وی ہونو آگئی ہے وہ دیں فوٹو کہ مدد کرو اور باپے دے کے لے دا چور لبیر دا اگر پچھے کہیں بابا ساب کوئی ویکھرن رہا انہیں باپے چور دا نہیں پتا لگا عجیب گالے یار اللہ دے بندیوں کچھ ہوش کرو اللہ نے اکل دیتی اکل سلیم تو انہوں دین سمجھا دنیا دا ہر کم سمجھ رہے ہو دین واسطہ نہیں ساڑی سوچ حضرات انبادرہ تنجھو فرما دے ڈانے حرق کی تیغن فرما دے نے وہ کتا پہ شام کر کے ٹوڑ گیا میں نو پینو بڑی نفرہ سی لے کر میں نو بڑی نبوتہ تو نفرت ہوئیے میں سوچا جدو میں کر جا کے واقعہ سنا مانگا جنہیں میں نو نفرت ہوئیے میرے کروالے بھی نفرت کرنگے فرما دے نے جدو میں کروالے انو جا کے خبر سنائی انہی جہالتیں انہی گمراہی ہیں میں نو کروالے کہیں دے نے سائے بھا سچی گا لے تو آپ بیکھیا ہے کتے پشاپ کر دیا انہیں کہا میں آپ بیکھیا ہے بلے بلے کرامہ تو ہی نا مجھو رکھا دی کتے بھی مو تو ہنڈے انہیں مجھو رکھا دا انہی جہالت میرے نبی دیان تو پہلے لے کر اللہ باگ دے سنے پیغمبر نبی پاک نے قرآن پڑھ پڑھ کے تذکیہ کی دانلان اور کانوی تربیت کی تیئے پھر اوہ ہجڑے بھتان دے کو ڈانی آپ نے آتھا دےنا بھتانو توڑن والے بھنگے نے حضرات گلتے گا اور کرے آجے آج مسلمانے کلمہ پڑھ کے تے بھتان دی پویا کر رہے ہیں دوسی کو گے مولی سا گل کرنوالی کرو کڑا مسلمانے بھتان دی پویا کرے میں کہی ناما بھت کہیں دے کینوں نے سب تو پہلے بھت دی پہچان کرو بھت کنوں کے بھنے بھت کے بھنے مورتی 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 لکڑ دی مورتی پتھر دی مورتی پتھل دی مورتی چاندی دی مورتی گتے دی مورتی کاغچ دی مورتی نو کے بھت بھئی سمجھ آ رہی ہے مورتی نو کہنے بوت مورتی کسے چیدی ہو گئے حضران درد کر رہے آمہ کہ مورتی نو کہنے بوت مورتی دے ربان گھلتے گاؤں اور کر دے ڈایا دے مورتی پاہ میں کسے اللہ دے ولی دیئے پاہ میں کسے عالم دیئے مفتی دیئے حتیٰ کہ پیغمبر دی مورتی اوہی بوت دے صحیح بخاری کتاب المغازی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ راوی جنہوں مقام و کرمہ فتح ہوئے تھے اللہ پاک دے شونے پیغمبر نے بیت اللہ دی چاہ بھی منگوائیے بیت اللہ دا دروازہ کھلوایا تھے نبی پاک نے دروازہ تھے کھلو کی اندر چاہتی ماری تھے بیت اللہ بوتانہ پڑھ آئے میرے پیغمبر فرما دے نے میں اونی دیر بیت اللہ دے اندر داخل نہیں ہونا جب تک بیت اللہ نو بوتانہ تو ساف نہ کر دیتا گیا فتح مکہ ہے فتح مکہ عبداللہ ابن عباس کہنے دے نے اصلا سارے بوت بیت اللہ جو کڑ کے بار سوٹے بیت اللہ ساف کی تا پھر میرے نبی اندر تشریف لے آئے اے تھے آکے کر ویت بڑی بیان ہو دی ہے فتح مکہ دے موقع دے نبی پاک اندر تشریف لے آئے ویکھیں اب وہ تو بڑے رہے نبی علیہ السلام کو اسلام بوتانو لان لگے کہیں وہ تو چیسان ہاتھ نہ پہنچیا حضرت علی نے تھلے بٹھایا اوپر چڑے علی بوجھ نہ چک سکے پھر آب تھلے بیٹھے علی کندیاں تے چڑے تے بوتل آئے ایر وینت کو تو لبے نا تے میں نے بھی دس دیا جہاں میں بھی پڑھنا حضرت علی نے ہن نبی پاک دے کندیاں دے کیڑے چڑھ کے بوتل آئے فتح مکہ دے موقع دے بوتتے سارے سیاں بانے کڑ کے بار کڑے نبی پاک تو انہی دے رمدر تشریف نہیں لے آئے جب تک بوت سارے بار نہیں نکلے صحیح بخالی دی روایت اللہ اکبر مجبوری ہے جنیاں سے من گھڑت کرنا جو تمہاراں رات کرنا کئی مرے اپنے خفا ہو جان دے من گھڑت کسے کہانی ہے جیسا دین تے پردے پائے اللہ اکبر ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے بوتل آئے نیسے بخاری بے چاند آئے اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے ویکیاں کے بیت اللہ دے گردو لے بیت اللہ دے چو فیرے بیت اللہ دیاں دیواراں دینا چھوٹے چھوٹے بوتو نانے لٹکائے نے میرے پیغمبر اینا بوتانو پیلا دے نے چڑے بوتو چینے نبی پاک دیا تھندر چھڑیے چھوڑے پیغمبر پڑ دے نے جاال حق کو وزاہ کل باطل ان الباطلہ کا نزہو کا چھوڑے پیغمبر ای ایت پڑ دے جان دے نے چھوڑی بوتانو لان دے نے پوت تھلے کچ دی ترہ ٹوٹ دے جان دے نے اندروں سے ہاں بانے کڑ دے نے باروں میرے پیغمبر نے لائے نے ہم دسنا کی جان آدھرہ باتیں توجہو فرما دے رایا دے اور چھوڑو بوت سیاں بانے بین پھولا دے بیچوں بار کڑ دے ہونا بیچوں دو مورتیاں ایک عدرت اسماعیل تے حضرت ابراہیم دی اینا دے حد دے اندر ازلان دے تیر پھڑائے ہوئے نے قسمتہ بھجن والے نبی پاک نے وکیا فرمایا قاتلہم اللہ اللہ اینا لوکانو مارے مرجن ہو جائے لوکی اینا شرم نہیں آئی کہ رئیس المبخدین ابراہیم دے اسماعیل دے بوت بنائے تھے تھا میں تیر کسمتہ بھجن والے تیر پھڑائے حالانکہ ابراہیم اسماعیل قدی لوکانیاں کسمتہ نسان بھجدے جویں آنکہ کئی لوگ کی اے وینا اللہ ہی ہو دیرے فلانا بجرگان کے انداز یا کر یا کرو اس سے تنا امی لوگ کر دے ساتھ اللہ اکبر حضرات ان اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے دو چیزیں تھے بیان کر دیتیانے اکتے میرے پیغمبر نے دسیاں کے بوت جڑے مورتی جڑی یہ بوتے پاہ میں نبی اسماعیل دیئے پاہ میں نبی ابراہیم دیئے اینا بوتا نو میرے نبی نے بیت اللہ دے دی جو کڑوا دی تیسے آبا کڑے آئے اے پتا چل گیا مورتی پاہ میں ولی دی پاہ میں نبی دی پاہ میں پیر دی پاہ میں آلے دیئے جڑا جڑی مورتی اے بوتے پاہ میں لکڑ دیئے پتھر دیئے کاغر دیئے اے بوتے دجھے نمبر تے پتا چل گیا نبی پاک نے کشمتہ برجم دی نفی کی تیئے رہت کی تیئے کشمتہ برجم کئی لوگ یہ تھادیاں لکیران دے ذریعے کشمتہ برج دے نہیں دے اے تھادیاں لکیران دا ایک علم ہے لیکن ہر علم جائز نہیں ہوتا علم تے جادودہ دی کی خیال ہو جائز ہے نہیں غلط ہے یہ کوئی نہ پتہ بتائیں تیری میرے پاہ ہلکی جی ٹیچ کریں بس حضرات تنبان تینا توجہ فرمان دے ڈایاں جے میرے دوستان تیویران میں تنوبان سمجھا رہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمتہ برجم تو منہ کر دیتا ہے جی میں میں عرض کی تا کئی لکیران دے ذریعے بجھ دینے تے کئی ویسے اٹھ کل پچوں پیلان دینے فلانا جڑا بابا فلانے پینڈا دے رکھ بابا اے سیانا او تے قرآن پاک دیوی چو فالان کڑ دائے کشمتہ برجہ دا نام رکھ دیتا ہے فالان کڑ دیاں حالانکہ فال کیوں رکھے آئے اے ان جی سمجھو جمیں روح افضادی بوتل ہوئے جمیں شراب دی بوتل ہوئے او دے تو شراب دا لے والا کہتے روح افضاد دا لے والا دیتا جائے شراب دا لے والا اتاریا او تے روح افضادا لے والا لایا ویچ او ہوئی ہے جب تک ویچوں ساپ نہیں کروگے پاک نہیں کروگے بارو لے والا لگایا پاک ہو جائے گی نہیں اسے طرح کہیاں کرو بھاری لوگانے نا لے والا بدلے ہے ازلان دا لے والا کے فال دا لے والا کیوں کہ جدو روح افضاد ہوتے لکھیا ہوئے گا تو پھر سارے آخر ہیں شربت نہیں جانتا ہے پھر تے کسے گالی نہیں کرنی اسے طرح نہ کیا فال جدو کم آگے نا پھر سانو مولوی بھڑتا گے نہیں کیونکہ فال تے جائے تھے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ با سلام سے بخاری بے چند آئے میرے پیغمبر اچھے لفدہ تو فال لے آ کر دے سانو فال کنوں کے دینے فال کے دینے کہ کسے اچھے لفد تو اچھی امید رکھنا کوئی اچھا بندے دا نام اچھا ہے ادا مانا بڑا اچھا ہے امید ہے کہ ہنج کام کرے گا اے بے فال لیکن کس بتا بجھنیاں تیری کس میں رضق مک گیا ہے تیری چاہ گیا ہے تیری چاہ گیا ہے تینوں اینے پتر ملنے نے آہونے کس بتا بجھنیاں اے جہالت شرکے میرے نبی نے روکے ہیں قرآن نے روکے ہیں اللہ پاک فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوں انم الخمر والمیشر والالساب والعظلام رجش من عمل الشیطان فجتان بوہو اللہ پاک فرما دینے اجڑا ازنا میں تیرانا لوکاویاں کشمتاں بجھنیاں ہونکم کئی طریقیاں نہ لوکی کشمتاں بجھنے کوئی قرآن تے ہاتھر خاند آئے اکھاں بند کر کے تے انگل پھیر تیری انگل تھرے ہر فلانا آگیا ہے وہ دے مطابق مانا کر دیتا لے تیری قشمت ایس طران دیئے تیری ایس طران دیئے حضرات تے کشمتاں بجھنیاں تے وہ جانیاں جہالتیں شرکے میرے پیغمبر اینا چیزاں میں ڈان آئے اپنی امت تو اینا چیزاں نو ہٹان آئے ان بات راں گھور کر دے ڈان آجے اے دو جیبا جڑی میں کر رہیاں نبوت بھر مورتی پا میں نبی دی ہووے بھوتے ان اڑکل کی حالیں ایک جناب صبح ستہ بندہ اٹھے آئے ستہ اٹھے آئے اپنے کردے اندر میں اپنے پیروں مرشدی تصویر لائی ہوئی ہے اٹھے آئے اپنے مرشدی تصویر لائی ہو سلام کردے چکڑائے 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 سلام کیتا ہے پیر صاحب دی مرشد صاحب دی تصویر دے سامنے چکڑائے موری صاحب دی تصویر دے سامنے چکڑائے میں تے سلام کیتا ہے اندہ نٹ دا داو رہے بے کونترہ ہندو کی کردے نے ہندو بھی اپنے جڑے انہ نے بہت بگائینے مذہبی پیشواما دے اندہ دے سامنے آن دے نے مورتیاں دے سامنے آن دے نے ہاتھیں جوڑ دے نے تے اپنے سر چکالئیں دے نے ہاتھیں جوڑ دے نے تے سر چکالئیں دے نے حضرات انہ دے بارے تم ہی کہنے تے مہنی کہنے کے بے کھو شرک پہ کر دینے بودن دی پودا پہ کر دینے اگر او اپنے مذہبی پیشوا دے سمجھے ہاتھ جوڑے تے سر چکائے تو کئی نی شرکے دے جی تو اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی دے سمجھے ہاتھ جوڑے تے سر چکائے تو کئی نی سلامے نہیں 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 اگر ہندو اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی دے سمجھے ہاتھ جوڑے سر چکائے وہ شرہ کے ایسے طرح تو ہی اپنے مد بھی پیش با دی مورتی دے سم نے ہاتھ جوڑیں سار چکائیں سلام نہیں شرہ کے فرق کی رہا اوہی کم اندو کر رہا اوہی تُو کریں میرے نبی دے فرق پانا ہے لے یو خرج اللہ زینا آمنو وعملو صالحات مینا ظلمات علم نور اللہ پاک انشاء ترمان دینے کہ میرا پیغمبر میرے آنکھا دا مشن کیے بے صدہ مقصد دیئے تاکہ انہوں کانوں شرک و جہالتیں دے رہا چوکرڈن اسلام دی روشنی والیان حضراتوں باتیں تمجھوں کر دے رہا اللہ پاک دے جونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن کیے گل مشن دی ہو رہی ہے مشن دی اللہ نے مشن دے کے کی کلے آئے جونے پیغمبر پوری دنیا تو شرک نو میٹاؤ خرافات نو میٹاؤ جونے پیغمبر اللہ پاک دی لو کانوں پہچان کر آؤ حضرات ان باتیں گوھر کر دے رہا جے گل ہو رہی ہے مشن دی بات ہو رہی ہے میرے پیغمبر تو پہلا جڑیا جہالتہ سان چونے پیغمبر انا جہالتہ نو میٹان آئے نے چونے پیغمبر اللہ پاک دی تو ہیر پھیلان آئے نے میرے پیغمبر دی آن تو پہلا امی جہالتے اگر کسے عورت دا شہر فوت ہو جاندہ ان باتیں گوھر کر دے آجے شہی بخاری تے ابو دعود اندر کی دابو طلاق کی دابو طلاق دے اندرے وہ تھی رویہ تے نبی پاک علیہ السلام دے کلک بی بی آئی حضرت جی میرا دامال فوت ہو گیا ہے میری بیٹی دیاں اکھاں دخ دیاں ہیں کیونکہ جدہ شہر فوت ہو جانے ہیں اس بی بی دے ہوتے چار مہینے تسا دن آن دا سو گے لیکن سونے پیغمبر جی نبی پاک نے فرما دی تا شوگ والی اور شرمہ نہ پاوے میکپ نہ کرے شیور نہ پہنے کنگی نہ کرے میپ سے شوگ والی بی بی شوگ کپڑے نہ پہنے حضرت جی میری بیٹی شوگ دے اندرے لیکن اکھاں دخ دیاں ہیں کیا اجازت کے شرمہ پالوے فرما ہے نئے پھر تھوڑی دیر بعد ہو گی حضرت اکھاں بڑیاں دخ دیاں ہیں دعائی دیتا عورتے پالوے شرمہ فرما نہیں پھرتی جی دفاعی نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا جا گسے نہ پھر فرما نہیں تو انہوں وقت پولے گئے جہاں ایک ایک سال تا قدر پوری کر دیاں تھے پھر میگڑیاں پھینک دیاں ایدی شرام شروعات پڑو ایدی شرام دے اندر پڑی وضاغہ دے نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے جہ دو کسی عورت دا شہر خود تو جاندہ اس بی بی نو ایک سال تا کسے چھوٹے جے کمرے اندر بند کر دیتا جاندہ او دی ادد کی نیشی ایک سال دی ادد سی ایک سال انہوں بند کر دیتا جاندہ انہوں کھانا دے دے بغیر نمک دے پانی شرپ پین واسطے دے 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 نے گسل کرن دی دینا لے باسنی بدلن دینا جشوے لے پورا سال گزر جاندہ او تھے بی بی رہن دیے گرمیاں نے سردیاں نے پسینے نے غیر پسینے نے تے سال تو باد ہو دی ادد پوری ہن دی جنو ادد پوری ہن دی تے سال باد ہو سو بی بی دے اندر زہری لے ماتے پیدا ہو جاندے کپ کپ چو بدبو جسم چو بدبو جس ورش بی بی نو پار لے آن دے اتنے زہری لے ادھے اندر ماتے ادھے سامنے پہلے کبوتر جیسا جانور او تھے لفظے ہی دے کبوتر جیسا جانور ادھے جسم دے نال چھون دے او جانور مر جاندے پھر بکری لے آن دے بکری بکری ہو دے جسم نال لان دے مر جاندے اتنے زہری لے جراسیم او کیوں اے کم کر دے تاکہ بی بی نے عبادی اندر پھرنے ادھے زہری لے جراسیم جنورا نو ٹیچ کرو او مر جاندے جو میں ادھے کل ایراج ہیپٹیٹسی کالا جرکان جنو ہجے انو کبوتر کگی خاص کر چھوٹی کگی جنو ٹوٹرو گیم دے لے او پکڑو او دی وٹھ والی جگہ دی تو نہیں دے لانکے پکڑی رکھو آستا آستا جنور مر جے گا انہی دیر تک اسی لگان دیا رہنے جب تک مرنا نہ چھوڑے ایلاج ہے ٹھیک اللہ تعالی نے ہر چیز انسان واسطے بڑھائی دا سریاں اس طرح جانور جس ویلے جانور لگان دے تے جانور مر جاندہ انہیں جہری لے مادینے جہری لے جناسیم پیدا ہو لاندے ان اس بی بی دی گو دی دی اندر میں گنیاں پا دیندے بکری دیاں اوڑ دیاں انو ایک گدے تے ویا اوڑ تے بٹھا دیندے سارے پینڈزاں چکر لاندے ایک دی کے تھے پانشت بندے بیک ٹھینے مٹھی پری مینگنیاں دے اتے سوڑ دی تیے بندیاں نے بڑا گصہ کی دا جدوں دیکھیاں کے بی بی نے سنیاں نے اسے بی لے گصہ ہونا دا دور ہو جاندہ اے بی بی دی عدد پوری ہوئی ہے انہیں بی بی خبر پہ دیندے میری عدد پوری ہوئی ہے جنہیں میرے نا نکاح کر میں کرو حضرات عدد کی سی جہالہ سی بی بی آتے بڑا ظلم سی ظلم سی جہالہ سی میرے پیغمبر کا دے واسطے آئے لے جو خریج اللہ دینا آمانو وَا عَمِلُوا صَالِحَاتِ مِنَا ظُّلُمَاتِ اِلَنُّورِ میرے پیغمبر اِنہ لوگ آنو جہالتا جو کڑن آئے جونے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے جہالتا کذی چو کڑیا فرمایا وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِلْكُمَ وَا يَذَرُونَ اَذْوَاجَا یا تَرَبْ بَسْنَا بِعَنْفُسِ حِنَّا اَرْبَاتَ اَرْبَاتَ اَشْخُرِمْ وَا اَشْرَا حضراتُ اِسْلَامَ آیا میرے پیغمبر نے جہالتوں میں ٹایا ظلمنوں میں ٹایا میرے پیغمبر ارشاد درمان دینے نہیں جس میں بیدہ شہر فوت ہو دے گا اوہ دہ ہون سال عدد نہیں بلکہ اوہ دی عدد چار مہینے دس دن چار مہینے دس دن جدا شہر فوت ہو جے ہون کہیاں بیبیوں چار مہینے کڑ دے بڑے اوکھے اوہ دو سال سال کڑ دییاں ہون چار مہینے کڑ دے بڑے اوکھے مولوی جی اے گال اس طرح کے میری نا کڑی سورے جڑے اللہ نہیں رہن دین دے جہ تسی کڑ ہوتے نو لینہ جائیے کار عدد دے دن ہوتے اپنے کار ہی پورے کر لے کہ یہاں بیبیوں دی آلت ہی ہے ہون دی ہے ماشاءاللہ جنہی دے چار کار پھرنے نہیں روٹی عظم ہون ہی نہیں ہونوں نو پتہ ہی تھے کسے پھرن نہیں دینا چاہر ہوتے سارے اپنے ہی لارڈ بیکھن گے نبی علیہ السلام دے کولائی حضرت فریعہ ابو سعید خدری رضی اللہ دی پہن سہی بخاری دی رہن تھا اللہ پات دے سنے پیغمبر جی میرا شہر غلامہ دے پیچھے گیا غلام دھوڑ کے سان انہیں رستی اندر انہوں قتل کر دیتا ہے حضرت جی میرا مکان آپنا نہیں کسے دے مکان اندر رہنے ہیں حضرت جی میرا شہر میں نو کھرچا بھی نہیں دیکھے گیا بھی نہ میرے نبی نہیں تے آدھنا جواب دیتا پھر بھئی آگئی ہے نبی پاک فرما دے نبی بھی او تھے عبدالپوری کر جتھے تیرے شہر میں تینوں وسائے آئے کوئی گلدی سمجھ آ رہی جائے ہیں مسئلے بھی بچ میں سمجھے رہا کر یہ ڈی عورت دا شہر فوت ہو جے پاہ میں وڑیری ہے پاہ میں جوان ہے ایک پردے دا مسئلہ نہیں کہ بڑا پیچھ آکے کوئی کپورٹی لا پیجے تیلے مل جے گی نہیں یہ مسئلہ صدمت ہے مسئلہ عدد دا یہ مسئلہ سوگ دا کہ صدمت دیا حضرت اندر رہنا عورت دا چار مینے دس دل فرض ہے حضرات دنباد نہ توجہ فرمان دے دا آجے انہ دینا دے اندر اگر اپنیاں محرمانہ ضروری گل کرنی چاندیتیں کرے لیکن جویان دینا دے اندر حسنا کھڑنا بلکل نہیں بلکہ افسرگی دے آلم دے اندر اپنے دینے پورے کرے بلکہ اددت پوری کرے اددت گودارے سوگ دا منائے سوگ کیوں کے فردے ان کے تھے کی ہندائے مولی صاحب زی میری پہن بیمارے میں اددت اندرہ کیا پتا لے ناما اوہ دی بیمار پورشی کرنی نفلے خامدہ سوگ کرنا فردے تو فردنوں چھڑنی ہے نفلہ پیچھے جا رہی ہے ایتھے بے کارچھا ہاں کو خطر ہے بیماری لاہے کے ڈتھوندہ خطر ہے نہ ٹرکو چلی شریعت اجازت دیں دی اسطراری آلت آور ہے لیکن بلا وجہ جان کے اسطرار بنا لے اللہ اکبر اوٹھے دت پوری کر جتے ترے شہر نے تین وسائف ہاں اللہ ایک اسطراری آلت حضرات و بہترہ توجہ فرما دے دایا دیو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے سونے محبوب پیغمبر اسلام نے اس طرح جہالتہ دور کی تھی آنے اس تو پہلے انہ آورتانو ایک ایک سال تک بند کمرے تن کمرے اندر بند کر دیتا جاندہ پھر انہ نو کڑیا جاندہ تے بڑے ظلم تے زیادتی انہ تے کی تھی جاندی لیکن باہت تے گور کرے آجے میرے پیغمبر تشریف لے آئے جہالتہ ہوں اس طرح مٹایا اوہ دوں کسی پورا سال انہوں کھانا دینے نمک تو بغیر ان کی یہ چار مینے دس دن جمع دادہ دل کر دیا کھانا کھائے اپنے مزای تبا دے مطابق اوہ دوں کسی پانی نہیں دینے گسل واسدے ان شریعت اندیتیں جتے ضرورت محسوس ہوئے پمروز گسل کرتے انہوں اجازت تے اٹھے کیسی دنا باہت تے گور کرے آجے عدد پوری ہو گئی ہون گدے تے بٹھایا ہے بار میں گنیاں پھینک رہی ہے شریعت کے اندیے نہیں عدد پوری ہوئی ہے باعزت طریقے اپنے کا رہ حضرات و بہترہ توجہ فرما دے آجے میرے پیغمبر مشن لے کے آئے نے حضرات جشمنہ نہیں آئے تے جشنہ دی تعلیم دیم نہیں آئے میرے پیغمبر جشنہ دی تعلیم دیم نہیں آئے بلکہ میرے پیغمبر ایک مشن لے کے آئے نے مشن لے کے آئے نے رسول اللہ تلو علیکم آیات اللہ مبینات قرآن پاک نے میرے آقا دی بے صدہ مقصد بیان کر دی تا مشن لے کے آئے نے ہنٹے نوں میں قرآن سنا سنا کے سمجھ آوا لیکن جرا دجا تیجا چوتھا دن ہونا ہے کسے موریزاں میں کہنے جی فلانا کام ہو یا تے فلان ہو گیا فلان کام ہو یا فلان لہذا جشمنہ نانا جہاز ہو گیا وہنٹے نوں قرآن پل جانے ہیں تے مولوی صاحب دیا طویلہ تیری یاد رہ جانے ہیں قرآن چھڑ دیتا طویلہ والے پاسٹ روپیہ کیونکہ وہ دردر نچن ٹپ بندہ جشنہ دا موقع میں جانے ہیں تے پھر شکیت بھی تیری کرنی ہے کہ ہم جتو حکم کیتا شکیت تیری کرنی ہے میرے نبی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا حَاذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا روز قیامت کیسن حضرت اے جو امت میری چھوڑیا اِنَّا قَلَامَ دُرَادَ چھوڑیا اِنَّا اَقَامَ دُرَادَ خاص کلام جو تیری چھوڑیا اِنَّا قَوْمِ اِنَّا قَوْمِ اِنَّا قَوْمَ ماں سُنایا کِدَا اللہ دے قرآن دی ایدہ ترجمة سُنایاایے میں تیرے سمد قرآن پڑھ پڑھ کے کمان کے میرے پیغمبر جشن منا نہیں آئے جشن منا دیا تعلیمہ دن نہیں آئے میرے پیغمبر مشن لے کے آئے نے مشن کی یہ یہ ساری دنیا نو مخلوق تی پوجا تو ہٹا کے تے اللہ دے پوجاری بنا دےو اللہ دے پڑا مشن جہالتا چو کٹ کے بدعان چو کٹ کے لوگاں نو نبی دی سنت لاتے مشن لیکن دو پھر بھی قرآن باگ دیاں گلہ چھوڑے تے درد جگلہ چھوڑے تے لوکاویاں گلہ پیچھے لانکے تو پھر جشنہ والے پاسے ٹور پاوے پھر میں تنوں کے ناماں میرے پیغمبر تیرے بارے شکایت کرنگے تے جیدے بارے میرے نبی نے شکایت کر دیتی آئے 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 برباد ہو گیا برد دنیا دے دن کنے کنے گنتی دے دن میرے پراو نکل جانے اوہ اگلا جہان جڑا مکن تھے انہیں اوہ دی فکر کرو اوہ دی فکر جڑا مکن والا ہی نہیں ائی تھے کوئی چار دے آڑے آج ہی نہ کڑ لے گا اگلا جہان تھا بھجی ضروری نہیں کوئی نچے ٹپے گا دیتا ہی دیل گزر رہے میرے نبی نچے ٹپا تو منع کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو عرض کر رہے ہیں نبی پاک دی آمدہ مقصد رسول اللہ اکبر آیا اکھاڑو جن میرے کڑا تو ہاں داندے رسول اللہ اکبر آیا تلہ مبینات لے یکر جلدینا آمنو وَا عَمِلُوا شَالِغَاتِ مِنَا الظُّلُمَاتِ مولانا قاری عبدالقیوم صرفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ صحت وعفیت پکھے تو ہی منہ بات دوامہ دین دے رہو زندگی رہی پیرا حضر ہو یا اتنی مضمون شروع کر لانگے چونکہ حضرت قاری محمد خالد مجاہ حساب دا مفصل بیانو نے اس تو بات دعا پھر انشاءاللہ کھانا تے دعا بھی کرے آجے تے جڑا بھی جتے بھی جرسے جاؤ جڑے ساتھی میند کر دینے اشتہار لان دینے پروگرام بڑھ رکھ دینے انتظام کر دینے کھانے دا انہا وستے دعا انہا دی ادھا مجود کی جوی اپنے اپنے مقام تکریا کرو یا اللہ انہا لوگا دی روزی جبرکت دے آمین نا کیا آجے ماشاءاللہ سارے کیا آجے آمین یا اللہ جتے بھی تیرے دین دا لوگ کی کام کر رہے ہیں اگر کوئی اکر پہ آلان دا ہے اللہ تو انہا یونی برکت دے کہ کوئے میں کل لائی دین دی تبلیغ واسطے پیسے لائی آمان اللہ انہا نے ما جان برکت دے سبحان ربی کا رب العزت امیہ سفون وسلام علی المرسلی والحمدللہ